اسلام علیکم بزر کشمیر کے پروگرام کے ساتھ میں ہوں رئیس واجہ اس وقت ہم وادنینہ کے ایک مشہور تیجیاں بزار میں موجود ہیں یہ مارکیٹ بوڈن آرکیٹیکچر کا ایک نمونہ ہے حکومت آزاد کشمیر اور میٹماس شہاد کی جانب سے یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ اس بزار کو کشمیری آرکیٹیکچر کا ایک موڈل بنایا جائے اس مقصد کے حصول کے لیے حکومت آزاد کشمیر کی جانب سے سیکریٹی سیحت و آثار قدیمہ محترمہ محمدد شہزاد اور ڈائریکٹر جنرل سیحت محترمہ تیجیاں بزار کا دورہ کیا اور ان کی جانب سے مقامی کمیونٹی اور بزار کے تاجروں کے ساتھ ملاقات کی گئی ملاقات میں بزار کی بحالی کے کام میں مدد کرنے والی انجیوز کے نمائندے بھی موجود تھے مقامی کمیونٹی اور تاجروں سے گفتگور کرتے ہوئے میکمہ سیحت کے حکام نے قدیم طرز تعمیر کی اہمیت پر روشنی ڈالنے کی علاوہ مقامی مصنوعات کی فروغ کے فائد پر ازارے خیال کرتے ہوئے مقامی تاجروں پر زور دیا کہ وہ کشمیری ثقافت کی ترویز و فروغ کے لیے اپنا کردار ادا کریں تیجے بزار میں موجود زیادہ تر دکانیں دیودار اور قائل کی لکڑی سے بنائی گئی ہیں اور چند ایک پر قدیم طرز تعمیر کی جھلک بھی دیکھنے کو ملتی ہے اس بزار کو قدیم طرز تعمیر سے متعبت کی طور پر بحالی کے لیے غیر سرکاری تنظیموں کے جانب سے بھی پرپور مدد کا وعدہ کیا گیا ہے جن میں اخوت فانڈیشن پاکستان پاورٹی الیویشن فنڈ اور ہمالیا وائیڈ لائف فانڈیشن شامل ہیں بزار کا ڈیزائن تیار کر لیا گیا ہے جبکہ بزار کے تاجروں نے بھی اس ڈیزائن کے مطابق دکانوں کی تزین و عراش پر امادگی کا اظہار کرتے ہوئے حکومت آزاد کشمیر اور انجیوز کے کردار کو سراہا ہے محکمہ سیاہت کی جانب سے قدیم کشمیری طرز تعمیر کی بحالی کے اکتماع سے مقامی مسنوات کو فروغ ملنے کے ساتھ سیاہوں کو ایک نئی تورس ڈسٹینیشن میں اثر آئے گی جہاں انہیں کشمیری ثقافر کے کئی نئے رنگ دیکھنے کو ملیں گے جہاں انہیں کشمیری تھے